اپنے ناجائز تسلط کو توالت دینے کے لیے اسٹابلشمنٹ نے ہمیشہ نفرت کے فروغ اور تقسیم کی سیاست کا سہارہ لیا ہے گزشتہ تین سال سے پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے خلاف جن حد کنڈوں اور جیسے طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد امن کے لیے بلائے جرگے کے خلاف اس طرز کی کاروائی کر کے ملک پر قابض مافیا ہمیں جس دلدل میں دھکیل رہا ہے اس پر پورے ملک کی عوام کو متحد ہونا پڑے گا امن جرگہ کسی ایک تنظیم کا جرگہ نہیں تھا جسے ایک تنظیم پر بلا جواز پابندی کی آڑ میں سیبوٹاج کیا گیا یہ تمام پختونخواہ اور ملحقہ علاقوں کے امائدین کا جرگہ تھا وہاں موجود عوام پر بے درے گولیاں چلا کر کیا پیغام دینا مقصود تھا مظلوم جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہو تو حاکم پر اس کو سننا اور اس کا مداوہ کرنا فرض ہے مگر اس کے لیے حاکم کا جائز ہونا بھی لازم ہے ناجائز حکومتیں ہی ظلم کو اپنا ہتھیار بناتی ہیں آج ہمیشہ سے زیادہ یہ بات واضح ہے کہ ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں پاکستان کی بقا اب اس ناجائز تسلط کے خاتمے میں ہی ہے ورنہ کبھی بلوچ قوم کی محرومیوں کو ملک دشمنی قرار دینا تو کبھی بلوچستان میں مظلوم پنجابیوں کا قتل عام کبھی پنجاب میں محنت مزدوری کرنے والے پختونوں کے خلاف نفرت کا پھیلاوہ کبھی فرقہ وارانہ فسادات اور ایسے گروہوں کی سرپرہستی کر کے ہمیں تا عمر ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے پر ہی لگائے رکھا جائے گا اس وقت سب سے خطرناک چال جو چلی جا رہی ہے وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے پختون خواہ پولیس کا استعمال ہے نظریاتی اختلافات کے باوجود جہاں بات اپنی قوم کے امن کی ہو تو باوجود تحفظات کے اپنے کارکنان سے ہمیشہ اور مستقل یہی اپیل رہی ہے کہ امن کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو آپ نے تقویت دینی ہے یہی موقف میرے لیڈر عمران خان کا بھی رہا ہے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم مالہ کنڈ میں امن قائم کرنے میں اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ پوری قوم نے متحد ہو کر ہمارے لیے آواز اٹھائی آج بھی ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے بلا تفریق آواز اٹھانے کی ضرورت ہے